محبوب چیز اللہ نے اہل کتاب سے فرمایا تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تورات اور انجیل میں بشارتیں ہیں تو تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے تم ایمان لاؤ تمہیں دوسروں سے پہل کرنی چاہیے ایمان لانے میں اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی ڈرائیا کہ تم اگر اہل کتاب کے بہکاوے میں آ کے دین کو چھوڑ دوگے تو یہ تمہارے لئے خسارے اور نقصان کا سبب ہے تم پر تو اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں تلاوت کی جا رہی ہیں تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو اور مسلمانوں کو متحد رہنے کا بھی حکم دیا کیونکہ دو خبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی تو اللہ نے فرمایا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّخُوا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف اور لڑائیہ پیدا مت کرو وَاذْكُرْنِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ عَدَاءً تم دشمن تھے اللہ نے اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی تو وہی قوائلی جنگیں جو ایسے پہلے ہوا کرتی تھیں اسی طرح سے آپس میں دھڑوں میں بڑھ جانا اس سے اجتناب کرو اور بتایا تم ایک امت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی صبح و شام خیر کی طرف لوگوں کو بلانا ہو قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنُ اُخْرِجَتِ لِلنَّاسِ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی ہے جو انسانوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے پھر اللہ تعالی نے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کی نیک عمال مقبول نہیں ہوتے اس کو بیان کیا ایمان کے بغیر صدقات و خیرات بھی قابل قبول نہیں ہیں اور اس پارے میں غزوہ اہد کا بڑی تفصیل سے بیان ہے کہ غزوہ اہد میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑے لشکر سے لڑائی لڑی تھی اور وقتی طور پر شکست ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالی نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو اس کا تذکرہ ہے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ مومنین کو لڑائی کی جگہوں پر مقاعد علی القتال قتال کی جگہوں پر آپ بٹھا رہے تھے تشکیلات کر رہے تھے ان کی اور اس موقع پر بعض لوگوں نے ارادہ کیا واپس جانے کا منافقین کو دیکھ کر تو بعض پکے مومن بھی ایسے موقع پر تزوزب کا شکار ہوئے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم سبر سے کام لوگے تو اللہ تعالی پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا سود کی حرمت بھی نازل ہوئی ان آیات میں اور اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے اور اس جنت کی طرف دور لگاؤ جو اللہ نے پرہزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے پرہزگار لوگوں کی علامات بیان کی گئیں کہ جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر سے کام لینے والے ہیں اور اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور گناہ پر اسرار نہیں کرتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ گناہ اللہ کے سوا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کا بدلہ مغفرت ہے اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی پھر اللہ نے جو غزوہ اہد میں مسلمانوں کو شکست اور زخم پہنچے تھے اس میں تسلی دی کہ ایم سسکم قرحن فقدم السلقہو مقرحن مثلو کہ اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں تو تمہارے جو دشمن ہیں اس کو بھی تو زخم پہنچ چکے ہیں غزوہ بدر میں تم نے ان کو زخم پہنچایا تھے آج انہوں نے تمہیں زخم پہنچا دیئے تلکل ایام انو داویلوہا بین ناسی ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کی درمیان گھوماتے ہیں کبھی تمہیں فتح ہوگی کبھی تمہیں شکست ہوگی کبھی انہیں فتح ہوگی کبھی انہیں شکست ہوگی تو ایسا اگر ہو کہ ہمیشہ تمہیں فتح ہوتی رہے تو منافق اور مومن کا فرق پھر کیسے ہو سکے گا اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز بھی کرنا چاہتے تھے غزوہ اہود میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو جس سے بعض صحابہ کی حوصلے پست ہوئے پھر وہ خبر غلط ثابت ہوئی تو اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر انتقال ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے ظاہر ہے دین تو اللہ کا ہے وہ تو قیامت تک رہے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو یا دنیا سے چلے جائیں اس سے تمہیں دین سے پھرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم عبادت اللہ کے لیے کرتے ہو اور دین پر جو چلتے ہو وہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور پھر اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ آج جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں لڑ رہے ہو بہت سے پیغمبر آئے ہیں جن کے ساتھ اللہ والے مر کے لڑے ہیں تو یہ لڑائی کرنا اللہ کی راہ میں کوئی یہ اچھمبے کا کام نہیں ہے تو بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ اللہ والے لوگ ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں اللہ کی راہ میں پھر اللہ تعالی نے بھی بتایا کہ تمہیں اس میں شکست کیوں ہی کہ تمہاری یہ غلطی تھی کہ تم سے پیغمبر کی اطاعت میں کتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کا پاسہ پلڑ دیا وَلَقَدْ صَدَقَهُمُ اللَّهُ بِعِذْنِ اِذْتَحُسُونَهُمْ بِعِذْنِ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہاری مدد کرے گا تو وہ وعدہ اللہ نے سچا کیا اور جنگ کے اول مرحلے میں تم ان کو شکست دے چکے تھے فرمایا غزبہ احد میں جو لوگ پیچھے کی طرف بھاگے تھے وہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا لیکن وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے ان کی اس خطا کو ماف کر دیا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ ماف کرنے والا اور بہت بردبار ہے پھر جو شہید ہو گئے ان پہ صحابہ کو غم ہوا تھا تو اللہ نے قصول اور ذابطہ بیان کیا لَا تَكُونُكَ الَّذِينَ کَفَرُوا کہ کافر لوگ جب میدان میں نکلتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں یا سفر پہ جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کہتے ہیں کاش یہ نہ جاتے تو یوں نہ ہوتا یہ نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا تو ایسی باتیں مت کیا کرو جو ہو گیا سو ہو گیا کیوں اس لیے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَوْمُدْتُمْ اور اللہ کے راہ میں اگر تم قتل کر دی جاتے ہو تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت ہے وہ اس دنیا سے ہزار ہا گناہ بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشارت سنائی گئی کہ اے نبی جب صحابہ کرام کے قدم جنگ سے اکھڑے تھے تو اس کے باوجود آپ ان پر غصہ نہیں ہوئے کیونکہ اگر آپ اس موقع پر ان پر غصہ ہو جاتے تو یہ آپ کے ارگر سے ہڑ جاتے لیکن آپ کو بھی اللہ نے برداشت کے قوت اتا فرمائی اور آپ نے بھی تحمل اور بردباری سے ان کی حوصلہ وزائی کی لہذا یہ واپس پلٹ کر حملہ کرنے کے قابل بنے پھر بتائے اللہ نے بہت بڑا حسان کیا مومنین پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات ان کو تلاوت کر کے سناتے ہیں ان کا تذکیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر اللہ نے بتائے جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو بل احیاء وہ زندہ ہیں عند ربیہم یرزقون اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے پھر اللہ تعالی نے ان صحابہ کو جن کو شکست ہوئی مگر اس کے باورود یہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنے لگے تو اللہ نے بتایا کہ اللہ نے سجابو للہ والرسولی یہ وہ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی دعوت پر دوبارہ لبے کہا جبکہ ان کو سخت زخم پہنچ چکے تھے تو اتنے زخموں سے چکنا چور ہونے کے باوجود اور ایک دفعہ شکست ہونے کے باوجود اتنا دوبارہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کے دوبارہ پلٹنے لگے تو یہ خوشقب کے قابل ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں خالد بن ولید جو تھے شکست دینے کے بعد دوبارہ سے لشکر کو جمع کر کے حملہ کر رہے تھے تو صحابہ کے ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے اس جنگ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن نے خرش کرنے کا کہا گیا جہاد میں انہوں نے خرش نہیں کیا یہ منافقین تھے تو اللہ نے بخل کی مضمت بیان کی اللہ نے جن کو دولت دی ہے اور وہ دولت پر سام بن کے بیٹھے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے اسی دولت کو اللہ ان کے گلے کا توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں پہنا دے گا اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی مراس ہے سارے خزانوں کا تو اللہ مالک ہے تو جب اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تم خرش کروگے اللہ یہ دولت تمہیں لوٹائے گا کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے پھر اللہ نے اہل یہود کے ایک جو ہے وہ سخت جملے کو جو مرافقین کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عن قریب ان کو اس جملے کی سزا دیں گے اور انہوں نے جو ماضی میں پیغمبروں کو قتل کیا اس کی بھی سزا ہمیں دیں گے اور یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سے اللہ نے احد لیا ہے کہ ہم ایسے پیغمبر پر ایمان لائیں کہ جو قربانی پیش کرے اور آسمان سے آکے آگ اس کو کھا لے یعنی ایسا موجزہ اگر پیش کریں گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ پہلے بہت سے پیغمبر یہ موجزہ لے کر آئے ہیں تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے تو مطلب یہ کہ تم اس دعوے میں سچے نہیں ہو اس دعوے میں تم جھوٹے ہو اللہ نے یہ بھی اصول بیان کیا کہ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا تحقیق وہ ہے اصل کامیاب اور اللہ نے یہ بھی بتایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ مَا أَنفُسِكُمْ کہ آج غزوہ اہد میں تمہیں شکست ہوئی اور غزوہ اہد میں تمہارے جہانی اور مالی نقصان ہوا تو ایسا تو ہوتا رہے گا مسلمان جہاں بھی ہوگا اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مال کے ذریعے بھی جان کے ذریعے بھی اور اہلِ کتاب اور مشرقین تمہیں عذیت بھی دیتے رہیں گے ان کی طرف سے تمہیں ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گے جن سے تمہیں تکلیف ہوگی یعنی اسلام دشمنوں کے تانے بھی تمہیں سننے کو ملیں گے لیکن وَإِن تَصْوِرُوا وَتَتَّقُوا تم نے اگر صبر سے اور تقوی سے کام لیا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَظِمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اللہ اس کی قدر کرے گا اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا بھی حکم دیا اور بتایا کہ جو لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں وہ اقل مند لوگ ہیں اور یہ غور کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں اور پھر اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ ان کی قربانیاں کو قبول کرے گا اور ان کی حجرت ان کا جہاد اور گناہوں سے اشتناب اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین باغات میں داخل کرے گا اور پھر بعض اہل کتاب کی فضیلت بھی بیان کی کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر آخرت پر اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس سورت کے آخر میں سورہ مائدہ چونکہ ختم ہو رہی ہے سورہ آل امران ختم ہو رہی ہے چوتھے پارے میں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام کیا کہ اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرو ایمان والو سبر کرو اور ایک دشمن کے مقابلے میں سبر کرو جتنا دشمن سبر کر رہے ہیں تم اس سے بھی زیادہ سبر کرو ورابطو اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو واتق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس کے بعد سورہ نسا شروع ہو رہی ہے نسا عورتوں کو کہا جاتا ہے عربی میں امراتن ایک عورت اور نسا اس کی جمع ہے اس میں گھرے لو حکام اور خواتین کے حکام بہت اس صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس لئے اس صورت کا نام نسا رکھا گیا اس صورت میں اللہ تعالی نے پہلے حکم دیا اتقو ربکم ایمان والو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور آدم اور ہوا کو پیدا کر کے پوری اس زمین کو انسانوں سے بھر دیا پھر اللہ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے کہ یتیموں کا مال دے دیا کرو ایسا نہ کرو کہ یتیم کے اچھا مال خود رکھ لیا اور اپنا پرانہ اس کو دے دیا اس سے اشتناب کیا کرو اور بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیم بچی سے شادی کرتے تھے اس کو مہر تھوڑا دیتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نا 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 اس کو اگر مہر پورا دیتے ہو تو اس سے نکاح کرو اگر تم اس کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو اس سے نکاح نہ کرو بلکہ اس کے علاوہ دو دو تین تین اور چار سہر عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو ہاں اگر دو چار بیویوں میں تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک زوجہ پر تم اکتفا کرو اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو اگر وہ دل کی رغبت سے اور بالکل کسی جبر اور دباؤ میں آئے بغیر دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو پھر تم وہ مہر کھا سکتے ہو اور یہ بھی بتایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو لیکن جب وہ بالے ہو جائے تو فوراں اس کا مال اس کے ہاتھ میں مت پکڑاؤ کیونکہ ابھی اس کو مال خرچ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ چیک کرتے رہو کہ کب اس میں رشد اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہے جب وہ طرح سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور اس کے بلوغت سے پہلے پہلے جلدی جلدی اس کا مال کھانے کی کوشش مت کرو کہ کہیں بالغ ہو کر ہم سے مانگ نہ لے کیونکہ آگے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ کے انگاریں ہیں جو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں اور اللہ نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا جیسے وراثت میں حق نہیں تھا تو اس حکم کو ختم کیا جا رہا ہے کہ والدین اور رشتدار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اس میں مردوں کا بھی حق ہے اور اس میں جو والدین اور رشتدار چھوڑ کر جائیں اس میں عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہے چاہے وہ حصہ تھوڑا چھوڑ کر جائیں یا زیادہ چھوڑ کر جائیں بعض لوگوں میں عادت ہی تھوڑی وراثت ہے تو بس کھا جاؤ اس کو تقسیم نہ کرو اللہ نے فرمایا تھوڑی ہو یا زیادہ ہو مردوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا اور ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا یتیم بچوں کے ساتھ اچھے سلوک اللہ نے حکم دیا فرمایا سوچو اگر تم مر گئے اور تمہارے یتیم بچے ہو تو تم کیا چاہوگے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو کیا یہ چاہوگے کہ لوگ ان کی وراثت کھا لے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو جیسا تم اپنے بچوں کے لیے ایسا نہیں چاہتے تو اگر کوئی معاشرے میں بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کا باپ مر گیا ہے تو ان بچوں کے مال کی بھی حفاظت کرو اور ان کی تربیت کی بھی فکر کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر اس پارے میں اللہ نے وراثت کے حکام تفصیل سے بیان کی پورا ایک رکوع ہے اس پر کہ بیٹے کو کتنا ملے گا وراثت میں بیٹی کو کتنا ملے گا شوہر کا کتنا حق ہے بیوی کا کتنا حق ہے والد کا کتنا والدہ کا کتنا یہ پوری تفصیل سے پورا رکوع اسی پر ہے پھر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ کوئی عورت اگر زنا کر لے اور تمہارے پاس چار گواہ نہ ہو کوئی عورت اگر زنا کرتی ہے تو چار گواہوں کو طلب کرو چار گواہ اگر گواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے تو پھر اللہ نے بتایا کہ پھر ان عورتوں کو گھروں میں قید کر لو جب تک کہ اللہ ان عورتوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کرے پھر سورہ نور میں اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ کماری لڑکی اگر ایسا کرتی ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور حدیث میں حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر شادی سے دعورت ایسا کرتی ہے تو اس کو سنگسار کر دیے جائے گا مردوں میں اگر کوئی دو مرد بدکاری کر لیں فرمایا ان کو سزا دو اس پہ تازیر لگاؤ اور اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے توبہ کے بارے میں اللہ نے اصول بھی بیان کیا کہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح سالم حالت میں ہو ہاں موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا یہ اصول اور ذابطہ بیان کیا پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو عورت کی وراست یا عورت کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو اسی طرح عرب میں ایک معمول تھا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد پھر اس کو عدت نہیں گزرنے دیتے تھے اور دوبارہ رجوع کرتے تھے تاکہ یہ کہیں اور اس کا مال پہ ہم قبضہ کر کے رکھیں تو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ واپس لینے کی غرص سے ان کو لٹکا کے چھوڑ دو اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے اور حکم دیا گیا ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو این ممکن ہے اللہ تعالی نے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارا لیے خیر رکھ دی ہے اور یہ بھی حکم دیا گیا اگر ایک عورت کو طلاق دی ہے تم نے اور کہیں اور شادی کر رہے ہو تو جس عورت کو طلاق دی ہے اس کا محر اس کو پورا حوالے کر دو اس کا محر تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی بیان کیا کہ جس پھر آگے جو ہے نا یہ آخری اس پارے کے بالکل آخر میں وہ تمام عورتیں جن سے نکاح مرد کے لیے حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی گئی ما نا کہا آبا اکم من النساء تمہارے باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو تو تم اس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے وہ ستیلی ما بن جاتی ہے اور حرمت علیکم امہاتکم و باناتکم آخر میں بیان کیا تمہاری ماں تم پر حرام بیٹیاں بہنیں پھپیاں خالائیں بھائی کی بیٹیاں بناتال اختی بہن کی بیٹیاں اور امہاتکم اللہ تی ارزانکم وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں و امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی ماں یعنی ساس و ربائبکم اللہ تی حجورکم من نسائکم اللہ تی دخلتم بہنہ تمہاری ستیلی بیٹیاں اور و حلائلو ابنائکم تمہاری بہویں تمہارے جو مو یعنی وہ بہویں جو تمہارے ان بیٹوں کی اور جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں یعنی مو بولے بیٹے اس میں داخل نہیں ہیں و انتجمعو بین الاختعین اسی طرح ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نگاہ کرنا یہ تمام چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ